شریف پرادران کے لیے بڑا ریلیف ایک ساتھ دو دو خوشیاں بڑے میاں کو بڑی عدالت اور چھوٹے میاں کو چھوٹی عدالت سے ریلیف نواز شریف کو رہائی شہواد شریف کو باہر جانے کا پروانہ مل گیا نواز شریف کی طبی بنیاد پر درخواست زمانت منظور سپریم کورٹ کا چھے ہفتوں کیلی زمانت پر رہا کرنے کا حکم نواز شریف ملک نہیں چھوٹ سکتے عدالت کے ریمارکس چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا نواز شریف کو پچاس لاکھ کے مشرل کے جمع کرانے کا بھی حکم نواز شریف اپنی رہائی کا سن کر معمولی مسکرائے آج بڑا دن ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں رہائی کی خبر ملنے پر نواز شریف کی گفتگو نواز شریف نے رہائی کی روک کار ملنے کے وقت کا بھی پوچھا جیل انتظامیہ شام سات بجے کے قریب روک کار ملنے کا امکان شہباز شریف کی کورٹ لاکھ پر جیل آمد بولے اللہ کا بڑا کرم ہے میاں صاحب کی زمانت ہوئی عدالتوں کے فیصلے کا ہمیشہ اعترام کیا میاں صاحب گھر آئیں گے تو ان کے لاش مالجے کے لیے مشاورت کریں گے کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر اطلاق سید سمسام بخاری ترجمان وزیر علا پنجاب شہباز قل کہتے ہیں عدالت کے فیصلے پر منوان عمل ہوگا نواز شریف ملک کے اندر ہی علاج کروائیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمل اللہ کریم ہے مریم نواز کا والد کی رہائی پر ٹویٹ نون لیگ کے کیمپ اینجشن ایک ساتھ دو خوشیاں ملنے پر مطول پرجوش نفسیر آباد آفیس میں قائد یک منارے بازی شکرانے کے نوافہ لدہ کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی ایم پی ایس سیفل ملوک کھوکر کی قیادت میں کارکنوں کی کوٹ لکپت جیل کے باہر ریلی لیگی رہنماوں نے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے فیصلے کو سراہا وہ شاید اللہ خان بولے نواز صلیف کو ملک کو ترقی دینے کی سزا دی گئی عام انتخابات میں نتائج تبدیل کیے گئے مریم اورنگزیب کہتی ہیں ثابت ہو گیا میاں صاحب کی طبیت واقعی خراب ہے حکومت علاج کے نام پر جھوٹ بول رہی ہے حکومتی ڈراما صاحب نے آ گیا مریم اورنگزیب کی گفتگو ہائی کوٹ کا شہباز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکوم حکومت میں زمانت منظور ہونے کے بعد نام ایسیل میں ڈالا شہباز شریف کے احساسیں کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دی جائیں جسٹف ملک شہزاد کے ریمارکس کیا شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کی انکواری بھی کی جا رہی ہے عدالت کا نیاب وکیل سے اس تفسار وفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان نواز شریف کے تمام ٹیسٹ نارمل شوگر بھی کنٹرول میں ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹ وزیراعظم کو بھیجوا دی سابق وزیراعظم کو ارخصم کے 23 سہولیات فرام کی جا رہی ہے ڈاکٹرز نے پانی زیادہ پینے کا مشورہ دیا ہے میگمائے داخلہ پنجاب سانہی مورل ٹاؤن عوامی تحریک کی کوئر کمیٹی کا اجلاس طلب آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا تاہر القادری نے رہنماؤں کو عدالتی فیصلے پر بیانبازی سے روک دیا سانہی مورل ٹاؤن میں انصاف چاہتے ہیں انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے نواز اور شہباز بے گناہ ہے تو عدالتوں کو کام کرنے دیں دعا ہے کہ فیصلے تک نواز شریف خیریت سے رہیں تاہر القادری کی وطن واپسی پر ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں اچھاور کر کے اس اقبال کیا پالو امسازی کے جانے باہم قدم تحریک انصاف کے یاور عباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیئرمن منتخب پی اے سی ٹو کے سترہ ارکام نے چیئرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے امران خان نے پینتیس بار این ارو کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنما نون لیگ مالک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ بات فوجی کیپ پہن کر پاک افواد سے اظہار اکچہتی ریل مزدور اتحاد کے ذریعتمام پاک فوج سے اظہار اکچہتی کے لیے مظاہرہ ریلوے اتحاد کے احتداروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جہریت کی تو موت اور جواب دیں گے مقرریں گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یک سا نظام تعلیم رائچ کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدولت ہی سی پیک بن رہا ہے گورمنٹ کالج ڈاؤنشپ میں عظم استحقاب پاکستان کے انوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نوی جماعت کے ریاضی کے پرشمے چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ تنخواہوں میں کٹوٹی اور پرموشن ناملنے پر سادزہ سڑکوں پر پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچوررز اسوسیشن کا پنجاب اسمبلی کے سامنے اتجاج حکومت کے خلاف ناربازی سادزہ کو پرموشن دینے کا مطالبہ مزاہری نے فیصل چاپ کو چار اطراف سے بند کر دیا مال روڈ اور اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں اہم پیش رفت لاہور سامیت تین دیگر اطلاح میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤسنگ کی زیر سادارت اہم اچلاس آرازی کے حصول اور تعمیرات تکام سے مطالق امور کا چائزہ ویسٹ وارٹو ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغلوں سے املیگ ڈاماد کی طرف اہم پیش شاہد باغ محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے راسی مختص کرنے کی اقمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اکرل کو آلہ ستے کا اجلاس طلب کر لیا ایم بی واسا بریفنگ دیں گے ڈاوٹ شدہ دودھ کی سپلائی کا نیا تاریخہ بھی بے نکاب لکڑیوں اور چادروں سے ڈھام کر دودھ لانے کی کوشش ناکام پور اتھارٹی نے کاریوائی کرتے ہوئے تین ہزار لیٹر گاڑا محلول پکڑ لیا سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامل زلہ انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا فارمولا تیار آوٹ فال روڈ اور پھروز پروڈ کے پیٹرل پمپس کے نیلامی چھے سے نو ناٹھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولڈرز کو پہلی بولی کی مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاد دیا جائے گا مرگی قابل اعلاج مرز ہے ہر سو میں سے ایک شخص مرگی کا شکار پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز کے ذریعہ تمام مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی وانک کا احتمام کیا گیا ڈاکٹرز اور پیر میڈیکل سٹاف کی شرکت پاکستان میں بیس لاکھ لوگ مرگی کے مرز میں مبتلا ہیں ڈاکٹرز اور درخت لگاؤ ملک سرسپس بناو کلین این گرین مہم زور و شور سے جاری جیمن پی ایچ اے یاسر گلانی اور ڈی جی ڈاکٹر فیصل زہور نے پودا لگایا مشیر وزیعالہ اکرم چودری بھی موجود سوشل ویلٹیر اور بیت المال کے ذریعے تمام نبیپورا سے لالپل تک آگاہی وانک الڈیو ایم سی کے ملازمین اور طلبہ کی بھرپور شرکن پودا بھی لگایا موسیقی